امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تاک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر تیرہ برنز روڈ کے رومیو جولیٹ کہانی فرہاد عرف رومیو اور فریہ عرف جولیٹ کے گرد مرکوز ہے جن کا کردار حمزہ سحیل اور اکرا عزیز نے ادا کیا ہے فرہاد ایک بہادر نوجوان ہے جو نوجوان اور پور اعتماد فریہ سے محبت کرتا ہے جیسے جیسے رومیو اور جولیٹ کی محبت آگے بڑھتی ہے ظالم معاشرہ محبت کرنے والوں کو الگ کرنے کے لئے مداخلت کرتا ہے ڈراما یہ کہانی دکھاتا ہے کہ وہ متحد ہو جاتے ہیں یا معاشرہ انہیں کچل دیتا ہے یہ ایک دلچسپ روم قوم کے طور پر شروع ہوتا ہے جہاں ناظرین اکرا عزیز میں سنو چندہ سے اجیا کی جھلک اور نرم حمزہ سوہیل پر ایک بالکل نیا بہادر روپ دیکھ سکتے ہیں لیکن برنز روڈ کے رومیو اور جولیٹ ڈرامے کی کہانی ایک مور لیتی ہے اور ایک علمناک محبت کی کہانی میں بدل جاتی ہے جس کے صرف ایک خوشگوار انجام تک پہنچنے کی امید ہے نمبر بارہ اکھاڑا اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دل شیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں یہ دل شیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراس چاری رکھے گا تاہم دل شیر اپنے والد کے نقشے قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا اپنی ابتدائی ہچ کی چاہت کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون پسینے اور آنسوں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے نمبر گیارہ ظلم نائنصافی اور طاقت کے خلاف مسلسل جنگ کی ایک سنسنی خیز کہانی ظلم اچھے اور برے کی بغاوتوں کے درمیان جنگ کی کشمکش کے گرد گھومتی ہے جیسے جیسے مجرمانہ بالا دستی کے سیاہ بادل معاشرے کو اندہ کر رہے ہیں انصاف کے لیے ایک نوجوان لڑکی کی لڑائی اس وقت تک مشکل تر ہوتی جار ہی ہے جب تک کہ اسے بچانے والا نہ آ جائے نمبر دس محبت سترنگی ڈراما سیریل محبت سترنگی کی کہانی ایک ایسے خاندان کی ہے جس کے افراد ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں اختلاف رائے کے باوجود وہ ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ان کا خاندان ٹوٹ رہا ہے نمبر نو جاننے جہاں جاننے جہاں ڈراما شہرام اور ماہ نور کے گھرد گھومتا ہے جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے شہرام جس کا کردار حمزہ علی اباسی نے ادا کیا ہے وہ اپنے گاؤں کے ایک باعثر شخص کا بیٹا ہے معاشرے میں اپنے باعثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار عزتدار اور محذب انسان ہے شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی ستیلی مانے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے اس کے علاوہ اس نے چھوٹے ستیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں دوسری طرف ماہ نور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی اس کی خوبصورتی سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ کی مرضی ایک ناقابل یقین کہانی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص فیصلہ کن معاشرے کے دباؤ میں آ جاتا ہے تو اپنے رویے کو کیسے بدل سکتا ہے مکال ذلفکار بحیثیت شیری ایک رشماتی اور ذہین بزنسمن ہے جس کا تعلق آلہ طبقے سے ہے لیکن وہ آسانی سے دوسرے لوگوں کی رائے سے متاثر ہو جاتا ہے دوریوشہ سلیم بحیثیت علیزہ ایک پیاری اور سیدھی سادھی متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو اپنے پریشان کن شادی سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے نتاشا کے طور پر کرن ملک شیری کی بہن نتاشا ایک مضبوط سر والی خاتون ہے جو اپنے گھر پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے علی سفینہ بحیثیت میروب نتاشا کا شوہر ہے جو بہت فرما بردار ہے اور مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں ہے اور اپنے سسرال کے ساتھ رہتا ہے شیری اور علیزہ ایک بظاہر کامل جوڑا جو حسد اور نرگسیت کے آنے پر ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے آخر میں کیا شیری اپنی حیثیت کو اپنے رشتے سے زیادہ اہمیت دے گا نمبر سات سکون سکون ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈراما ہے جس میں پاکستان کے سب سے پیارے اداکار شامل ہیں کہانی سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح اینہ کی بے گناہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کیسے رضا کے غیر سنجیدہ روئیے کا اس کے آس پاس کی متعدد زندگیوں پر دیر پا اثر پڑتا ہے اس کے باوجود یہ قسمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دو لوگوں کو اکٹھا کرے گی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے راستے ایسے حالات میں گزر جائیں گے نمبر چھ خمار خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اطلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد فائز اور حریم اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑے ہوئے پاتے ہیں نمبر پانچ میں دو مضبوط سر والے افراد کی ایک ڈرامائی کہانی ہے جو خاندانی اور معاشرتی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے محبت میں بدقسمت ہونے کی وجہ سے راستے ابھور کرتے ہیں وہاج علی بطور زید ایک بزنس مین کا بیٹا ہے جو لگیوریس زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے والی سے منظوری حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سنبھال رہا ہے آئیزہ خان بحیثیت مبشرا ایک زدی اور لارڈ پیار کرنے والی بیٹی ہے جو اپنا راستہ نکالنے کی عادی ہے لیکن ایک برے فیصلے کے بعد قسمت اسے حقیقت میں واپس لے آتی ہے جب بات محبت کی ہو تو ہر کوئی خوش قسمت نہیں ہوتا کچھ لوگ متحد ہونے کے لیے جدو جہد کر سکتے ہیں لیکن آخر میں کیا محبت سماجی حیثیت پر فتح حاصل کر پائے گی نمبر چار نمک حرام وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتی ہے چونکہ اس کی زندگی اپنے خاندیان کے لیے انتقام سے تشکیل پاتی ہے اس لیے اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤ اور نفرت کا باس بنتا ہے جیسا کہ ڈراما ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانگتا ہے مزہکہ خیز حقیقت ارد گرد کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے نمبر تین راہ جنون راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عظم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے اس کے دل میں شبریس ہے جس کا انتق جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ محر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے شبریس کی محر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو بھی تیار ہے کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوچ کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوتوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے کیونکہ شبریس کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی کوششوں میں پرعظم ہے نمبر دو خئی کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نصب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے ایک پور امن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے تاہم شکور پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک علمناک مور سامنے آتا ہے جسے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے اپنا تکلیف ہوتی ہے نمبر ایک عشق مرشد عشق مرشد کی کہانی مختلی پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گھر گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے ایک ساتھ لیا ہے کیونکہ انہیں محبت کے نام پر لا تعداد چیلنجز کا سامنا ہے سیاست دشمنی جوشو خروش اور ابحام سے بھری داستان یہ طاقت کی کشمکش ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈھلتی ہے ڈراما جذبات دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ